اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے پرویس خٹک کی جانب سے اچانک ایک بہت بڑا سرپرائز دیا گیا ہے بالخصوص ان لوگوں کو سرپرائز دیا گیا ہے جو کہ یہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ شاید پرویس خٹک جہانگیر ترین کے جہاز میں سوار ہو چکے ہیں یعنی پرویس خٹک بھی جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اہدہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے سارا کچھ معاملات ہو چکے ہیں لیکن اب پرویس خٹک کے جانب سے اس خبر کے آنے بعد کیا وضاحت دی گئی ہے کس بات کی تردیب کی گئی ہے اور ان کی جانب سے کیا دو ٹوک پیغام ان لوگوں کو دے دیا گیا ہے جو کہ یہ خبریں پھیلا رہے تھے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور دوسری طرف جو اس سے بھی امپورٹن خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ساٹھ امریکی قانون سازوں کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کو یہ خط لکھا گیا تھا جس میں پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا تھا اس خط کا جواب اب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کی جانب سے دے دیا گیا ہے کیا جواب دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جہانگیر ترین ایک ہفتے کے لیے کہاں روانہ ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پر کن اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے دونوں بڑی خبریں ہیں کہ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن نے ساٹھ سے زائد امریکی قانون سازوں کی جانب سے پاکستان میں جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شہری حقوق کا احترام کرنے والا خوشحال جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے اور امریکی محکمہ خارجہ حکومت پاکستان اور دیگر سٹیک ہولڈر سے قریبی روابط برقرار رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی سب کے لیے یقصہ رکھنے کی حمایت کرتے ہیں امریکی جلد ختم نہ ہونے والے کسی تنازم فریق نہیں بننا چاہتا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستانی حکمرانوں سے تعلقات میں توازن انسانی حقوق اور جمہوریت پر سمجھوتا کیے بغیر پاکستانی حکمرانوں سے متوازن خوشگوار تعلقات پر زور دیا امریکی وزیر خارجہ کے خط میں پاکستان میں تمام سکھولڈر سے رابطے کی اہمیت پر زور دیا گیا اور روابط کے ساتھ آزادی اظہار رائے سیاسی شمہوریت پر اہم خدشات بھی اجاگر کیے گئے خیال رہے کہ ساٹھ سے زائد امریکی قانون سازوں نے انٹونی بلنکن کو سولہ مائی کو خط بھیجا تھا جس میں پاکستان میں جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا تھا تو جناب یہ خد باقاعدہ طور پر جو لکھا گیا تھا اس کا جواب با امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے دے دیا گیا ہے کافی بیلنس قسم کا ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اور اس تمام تر صورتحال میں جو اب سے کچھ دیر پہلے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور میں نے آپ کی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جیو نیوز کی جانب سے خبر دی گئی ذرائع کو کوٹ کر کے کہ بھئی جہانگیر ترین اور پرویس خٹک کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے اور اس حوالے سے چیزیں فائنلائز کر لی گئی ہیں لیکن اب پرویس خٹک کے جانب سے وضاحتی بیان جاری کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کھول کر بتا دیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت سیاسی معاملات پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جبکہ دوسری جانب جہانگیر ترین سے متعلق یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وہ بہت جلد لندن کے لیے روانہ ہونے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین اپنی معمولی طبی معاینے کروانے کے لیے برطانیہ روانہ ہوں گے جہاں ذرائقہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین آج رات برطانیہ جائیں گے جہاں وہ ایک ہفتہ برطانیہ میں قیام کریں گے اور وہاں پر کچھ اہم سیاسی ملاقاتوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پرویز خٹک کے اب ان کی جانب سے پرویز خٹک کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ اس پر جہانگیر ترین کی پارٹی کا کیا رد عمل آتا ہے تو جناب یہ کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس تھی ڈیویلپ ایٹس تھی میں آپ کے سامنے رکھ دین خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناظر